بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈ شوارما سینویچ جو کہ بہت ہی ایزی اور چیزی بننے والے ہیں بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے تو سب سے پہلے ہم چکن کو مرینیٹ کر لیں گے تو میں نے یہاں پہ 200 گرام چکن دی ہے اور چکن کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے 1 فور ٹی سپون ہم اس میں نمک اٹ کریں گے 1 فور ٹی سپون لال پی سی ہوئے مرچے اٹ کریں گے بلکل بیسک سے انگریڈینٹس ہیں جو ہر گرمے موجود ہوتے ہیں تقریباً 1 فور ٹی سپون ہم اس میں کشمیری لال مرچ اٹ کریں گے اسے چکن میں بہت ہی اچھا کلر آئے گا ہاف ٹی سپون ہم اس میں زیرہ پاورڈر اٹ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں گرم مسالہ پاورڈر اٹ کریں گے آپ سپائسز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق 1 ٹی سپون ہم اس میں سویا سو سیٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں چلی سو سیٹ کریں گے اور اپنے چکن کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے تمام انگریڈینٹس کے ساتھ تو ہم نے جو چکن مرینیڈ کیا ہے اسے تقریباً 15 سے 20 منٹ تک کے لئے سٹے دیں گے اب ہم فلیم آن کر کے آئل اٹ کریں گے تو میں نے یہاں پر 1 تو 2 ٹیبل سپون ہی آئل اٹ کیا ہے زیادہ آئل اٹ نہیں کریں گے اب ہم نے جو چکن مرینیڈ کر کے رکھی تھی اسے ہم آئل میں اٹ کر دیں گے اور اسے تقریباً 8 سے 10 منٹ تک کے لئے اچھے سے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکا لیں گے تو آپ نے اس کو جب تک پکانا ہے جب تک کہ ٹینڈر نہیں ہو جاتی ہے ہمارے چکن اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اب میں نے یہاں پر ریڈی میٹ شوارما بریڈ لے لی ہے سب سے پہلے ہم اس میں پیزا ساؤس لگائیں گے تو میں نے پیزا ساؤس کی ریسپی جو ہے وہ چینل پر دے دی ہے آپ اسے بھی ضرور وزٹ کریں اچھے سے پیزا ساؤس کو سپریٹ کر دیں گے آپ کونٹیٹی بلکل کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ تھوڑا لیٹل بٹ سپائسی ہوتا ہے اب ہم نے جو چکن مرینیڈ کرنے کے بعد ریڈی کر لی تھی اس کے پیسز لگائیں گے چکن اچھے سے آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے تمام آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اب موزلیلا چیز کو اچھے سے گریٹ کر لیں گے اور ایک دفعہ چیز اچھے سے ہم اپنی پوری شوارما بریٹ پر لگا دیں گے اب میں نے یہاں پر کچھ ویجیز کٹ کر لیں جس میں میں نے پیاز اور شمنا میں چیٹ کی ہے آپ چاہیں تو ٹیماتر بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ بلکل آپ کی پسند پہ ہے بہت اچھی کانٹیٹیز میں ہم ویجیز ایٹ کریں گے اب یہاں پہ ہم ایک اور شوارما بریٹ لگا دیں گے اب میں اس پہ دوبارہ سے موزلیلا چیز بہت اچھے سے گریٹ کرنے کے بعد اچھے سے سپریٹ کر دوں گی اب ہم اس پہ اوریگینو اور ریڈ چلی فلیکس جو ہے وہ اچھے سے سپرنکل کر دیں گے اب ہم فلیم آن کر کے اور بلکل لو فلیم پہ میڈیم ٹو لو فلیم پہ شوارما بریٹ کو اچھے سے کور کر کے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک کے لئے رکھ دیں گے تاکہ چیز جو ہے بہت اچھے سے میلٹ ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ پانچ سے سات منٹ بات چیز بہت اچھے سے میلٹ ہو جائے گی تب ہم فلیم کو آف کر دیں گے شوارما سینڈوچ کو فو پیسز میں کٹ کر دیں گے یہ بہت ایزی چیزی اور ٹیسٹی سے ہماری راسپی ہے جو کہ بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے آپ اسے رمضان کریم میں ضرور ٹرائے کریں اور اپنے ریویو ہم بنا رہے ہیں چکن بریڈ بولز جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہیں اور بہت ہی جوسی بن کے ریڈی ہوں گی تو سب سے پہلے ہم ساوس ریڈی کریں گے ٹو ٹیبل سپون میونیز ون ٹیبل سپون چیلی ساوس ٹی ٹو فور ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے چلی گارلک کیچپ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون شگر تمام انگریڈینٹس ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے بہت اچھے سے میکس کر لیں گے تو ہمارے پاس چلی مایو ساوس ریڈی ہو جائے گی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اگر آپ کو ساوس بنانا ڈیفیکلٹ لگے تو آپ سمپل یہ انگریڈینٹس چکن میں ڈائریکلی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم فلیم آن کر کے آئل ایڈ کریں گے تو میں نے یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون آئل ایڈ کیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کی پیاس بلکل باریک چاپ کر کے ایک شملا مچ اسے بھی ہم بہت چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیں گے دو سے تین منٹ تک اسے اچھے سے ساٹے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر بلکل باریک چاپ کر کے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ففٹی گرام چکن جو میں نے بوائل کر لی تھی سمپل ہم نے جس چکن کو بوائل کر کے شرٹ کر لیا ہے تمام انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کریں گے ایک منٹ تک کے لیے اب ہم اس میں کچھ بیسک سے انگریڈینٹس ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون سویا ساس ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ساس جو کہ ہم نے ریڈی کیا تھا تو ساس ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہاف ٹی سپون ہم اس میں کالی پسی ہوئے مرچے ایڈ کریں گے بس میں نے یہ دو ہی مسائلس میں ایڈ کیے تھے تمام انگریڈینٹس ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور تقریباً ایک سے دو منٹ تک اس کی اچھے سے مکسنگ کریں گے اب یہاں پہ ہم نے پانی لے لینا ہے اور بریڈ کی پیسیز اس طریقے سے لیں گے جس کی میں نے سائیڈز کو کٹ کر دیا تھا بریڈ کو اچھے سے پانی میں ڈپ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم بریڈ میں سے سارا پانی نکال دیں گے آپ نے اسے بہت اچھے سے پریس کر لینا ہے اب ہم اس میں مکسچر ایڈ کریں گے آپ مکسچر کی کونٹیٹی اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں پرس کریں تاکہ میں تمام آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں مکسچر ریٹ کرنے کے بعد آپ نے چاروں کورنرز کو اچھے سے ملا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے ٹائٹ ہاتھوں سے اچھے سے پریس کر کے بال کی شیپ دے دینا ہے آپ اس کو بالکل ٹائٹ لی پریس کریں گے کیونکہ اگر آپ اسے لوس ہینڈ سے کریں گے تو یہ بالکل بھی شیپ میں نہیں آئے گی تو میرے پاس یہاں پہ بال کی شیپ ریڈی ہو گئی ہے اب میں نے یہاں پہ اک اک کر کے آپ نے اس کی بہت اچھے سے کوٹنگ کر لیے ہیں اور تب ہی ہم فوراں کوٹنگ کر لیں گے جب ہمارے پاس برےڈ تھوڑی گیلی ہوگی اس سے اچھے سے برےڈ کرنگو وہ سٹک ہو جائیں گے تو میں نے اک اک کر کے ساری برےڈ باؤلز وہ ریڈی کر لیے ہیں آپ اس پوائنٹ پہ اسے پریس بھی کر سکتے ہیں ایئر ٹائٹ باکس میں یا پھر زپ لگ بیگ میں اب ہم آئل کو اچھے سے گرم کر کے ایک ایک کر کے اپنی بریڈ بالز ایڈ کریں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہم ایک ایک کر کے ساری بریڈ بالز ایڈ کر دیں گے اور تقریباً اسے ایک منٹ پر ہی جو ہے گولڈن براؤن کلر آ جائے گا کیونکہ ہمارے تمام انگریڈینٹس جو ہیں وہ آلریڈی کوکٹ ہیں جب ایک سائٹ سے کلر آ جائے گا تو ہم دوسری سائٹ پہ اسے کلر دے دیں گے اور جب اس طریقے سے دونوں سائٹ لائٹ گولڈن براؤن کلر کی ہو جائیں گے تو ہم اسے آئل میں سے نکال لیں گے تو ہماری بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کرسپی جو ہیں مچھے کرن بریڈ بالز ریڈی ہو گئی ہیں ٹوڈے ہی ویل میک دس سوپر ایزی اور ڈیلیشیس کرسپی مسالہ فرائز تو اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے تین لارڈ سائز کے آلو لے کے انہیں پیل آف کر دیا تھا اور پھر اچھے سے واش کر لیں گے اور پھر اس طریقے سے موٹے موٹے سلائسز میں کٹ کر لیں گے ایک ایک کر کے تینوں آلو کو اسی طریقے سے آپ نے سلائسز میں کٹ کر لینا ہے اب ہم ایک ایک کر کے آلو کو تھوڑے موٹے موٹے فرائز شیپ میں کٹ کر لیں گے آپ اس طریقے سے ایک دفعہ فرائز ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی ریلیشیس اور کرسپی بن کے ریڈی ہوتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے بازار میں آپ کو ملتے ہیں تو میں نے اسی طریقے سے سارے آلو کو فرائز میں کٹ کر لیا تھا اور اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے تمام آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اب ہم نے ایک بال میں بلکل چلڈ وارٹر لے لینا ہے ٹھنڈا پانی دیں گے اور اس میں اپنی ساری فرائز کو اچھے سے سوک کر کے رکھ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک کے لیے سوک کرنے کے بعد ہم ایک دفعہ اچھے سے اسے مکس کر دیں گے اور ببن سے کور کر کے رکھ دیتے ہیں دوسری طرف ہم اپنی مسالہ فرائز کے لیے مسالہ ریڈی کر لیں گے تو مسالہ پرپیر کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے ون ٹی سپون چھاٹ مسالہ مسالہ بنانے کے لیے آپ ایک زیک میجیمنٹس کو فالو کریں پھر اس کے بعد آپ کو جتنی نیڈ ہو آپ اتنا بھی یوز کر سکتے ہیں ون ٹی سپون ہم اس میں لالپی سی ہوئے مٹچے اٹ کریں گے اب ہم اس میں اٹ کریں گے ون ٹی سپون لیسن ادرک کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک اٹ کریں گے اور تمام مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ مسالہ فرائز کا مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ مسالہ بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے جو فرائز کو چلڈ واتر میں تقریباً دس سے پندہ منٹ تک کیلئے ریسٹ دیا تھا اس کا ہم پانی ویسٹ کر دیں گے اور اب آپ نے اس طریقے سے فرائز کو کسی ٹری میں نکال لینا ہے اب ہم نے اس کا واتر جو ہے وہ بلکل ختم کر دینا ہے تو آپ نے اس طریقے سے پیپر ٹاول کی مدد سے اچھے سے پانی کو سوک کر لینا ہے بلکل بھی اس میں مویسٹر نہیں ہونا چاہیے تو میں نے فرائز سے اچھے سے پانی کو خوش کر لیا تھا اور اسے دوبارہ باول میں ٹرانسفر کر دیا تھا کیونکہ ہم اس میں کچھ ڈرائی انگریڈینٹس اٹ کریں گے سب سے پہلا ہم اس میں اٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون کون فلار کون فلار اٹ کرنے سے بہت ہی ہماری کرسپی جو ہے فرائز بن کے ریڈی ہوں گے بلکل ویسے ہی جیسے بازار میں بنتی ہیں 2-3 ٹیبل سپون ہم اس میں آل پرپس فلار یعنی میدہ اٹ کریں گے اس سے بھی بہت اچھا جو ہے فلیور آتا ہے اگر آپ کے پاس میدہ نہ ہو تو آپ سمپل کون فلار بھی اٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں اٹ کریں گے 1 ٹی سپون نمک آپ نمک کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اپنی ٹیسٹ کے مطابق اب ہم اسے ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لیں گے آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ ساری فرائز پہ جو ہے وہ کون فلار اور میدہ جو ہے وہ سٹک ہو جائے اب اس پوائنٹ پہ آپ چاہیں تو اسے زپ لک بیگ میں سٹوڑ بھی کر سکتے ہیں بلکل آپ کی کرسپی سی جو ہے فرائزیں وہ ریڈی ہوں گی اب آپ نے فلیم آن کرنا ہے آئل رکھنا ہے اور آئل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے اور جب آئل بہت اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ نے تھوڑی تھوڑی فرائز جو ہے وہ ایٹ کرنی ہے الگ الگ کر کے فرائز ایٹ کریں گے اور پھر تقریباً دو منٹ تک فرائز کو فرائے کرنے کے بعد میں اس طریقے سے نکال لوں گی میں نے یہاں پہ ہنڈریٹ پرسنٹ ڈن نہیں کیا ہے فرائز کو تین بیچز میں میں نے فرائز کو اس طریقے سے دو دو تین تین منٹ کے لیے فرائے کر لیا تھا اب بالکل لاسٹ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو فرائز ہم نے تین بیچز میں فرائے کی تھی ساری فرائز ایک ساتھ جو ہے وہ ہم آئل میں ڈال دیں گے اور اسے تقریباً تین سے چار منٹ تک کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اچھے سے پکا لیں گے جب تک کہ وہ اس طریقے سے کرسپی نہیں ہو جاتی اگر آپ اس طریقے سے فرائز ٹرائے کرتے ہیں تو یقین مانئے بہت ہی آپ کی اچھی اور کرسپی فرائز بن کے ریڈی ہوں گے بلکل ہی ایسی جیسے آپ کو بزار سے ملتی ہیں تو تقریباً چار منٹ تک میں نے اسے فرائے کیا تھا تو یہاں پہ اس کا لائٹ گولڈن سا کلر ہو چکا ہے بہت ہی کرسپی ہماری فرائز ہو گئی ہیں ہم اسے آئل سے نکال دیں گے فلیم کو آف کر دیں گے آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل آپ کی فرائز جلی نہیں ہے بہت ہی زیادہ کرسپی بن کے ریڈی ہوئی ہیں اب ہم اس میں آئٹ کریں گے مسالہ جو کہ ہم نے مسالہ فرائز کے لئے ریڈی کیا تھا بہت ہی ٹیسٹی مسالہ ہوتا ہے اس کا بہت ہی عالی قسم کا فلیور ہو جاتا ہے اینڈ میں سے آپ کیچپ اور میونی اس کے ساتھ سوف کریں تو امید ہے آپ کو مسالہ فرائز کی ریسپی پسند آئی ہوگی آج ہم بنا رہے ہیں پوٹیٹو ڈونٹس تو اسے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن یہ بہت ہی کرسپی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ایزی اور یونیک سی ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں یہ بچوں کو بہت ہی پسند آئے گی تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ چھے سے ساتھ آلو کو بہت اچھے سے بوائل کر لیں گے آپ نے آلو کو تقریباً ہنڈیٹ پرسن جو ہے وہ بوائل کر لینا ہے آلو بوائل کرنے کے بعد ہم آلو کو اچھے سے گریٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو ہاتھوں سے بھی اسے اچھے سے میش کر سکتے ہیں یہ پوٹیٹو ڈونٹس کی سب سے یونیک اور ایزی ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں تو میں نے یہاں پہ ایک ایک کر کے سارے آلو میش کر لیے تھے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک میڈیم سائز کی بیاس بلکل باریک چاپ کر کے ساتھی ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک ہری میڈیم بلکل فائن چاپ کر کے اگر آپ کے پاس ہر دنیاں آویلیبل ہو تو آپ اس میں ہر دنیاں بھی ایٹ کر سکتے ہیں سپائسز میں ہم اس میں ایٹ کریں گے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون جیرہ پاوڈر ون ٹی سپون ہم اس میں کالی پیسی ہوئی میڈچے ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں لال پیسی ہوئی میڈچے اور ون فور ٹی سپون ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے لالکوٹی ہوئے مرچے 2-3 ٹیبلی سپون ہم اس میں بریڈ کرمز ایڈ کریں گے اسے اس کی بہت ہی اچھی بائنڈنگ ہوگی ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک انڈا تو انڈا میں نے ایسے ہی ایڈ کیا تھا اور اس کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے انڈا اور بریڈ کرمز اس کی بہت اچھی بائنڈنگ کریں گے آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے اور تھوڑا سا مکسٹر لیں گے اور اسے کباب کا شیپ دے دیں گے آپ نے اسی طریقے سے بہت اچھے سے پریس کرنا ہے اوئل لگانے سے کباب کی شیپ بہت ہی سانی سے ریڈی ہو جائے گی تو اسی طریقے سے ایک ایک کر کے میں سارے کباب جو ہے وہ ریڈی کر لوں گے یعنی سارے ڈونٹس کو کباب کی شیپ دے لیں گے اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے کوئی بھی جو ہے وہ کیپ لےنا ہے اور اسے اچھے سے جو ہے پریس کرنا ہے جب آپ اسے پریس کریں گے تو ہمارے پاس ڈونٹ شیپ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اور میں اسے ہاتھوں سے ایکول بھی کر دوں گی تو یہاں پہ میرا ڈونٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب آپ اسے سیٹ کر لیں اگر آپ کو یہ طریقہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہوں تو آپ نے کباب ریڈی کرنے کے بعد اس طریقے سے اپنی انگلی کی مدد سے اس میں ہول کر لینا ہے تو ہمارا ڈونٹ جو ہے وہ شیپ ریڈی ہو جائے گا اب میں نے یہاں پہ ایک انڈا لیا ہے اور انڈے کو بہت اچھے سے آپ نے پھیٹ لینا ہے اب ہم نے اپنا ڈونٹ لینا ہے اور اسے پہلے انڈے میں اچھے سے کوٹ کر لینا ہے ڈونٹ کو انڈے میں کوٹ کرنے کے بعد ہم بریڈ کرمز میں کوٹ کریں گے آپ نے ڈونٹ کو اچھے سے بریڈ کرمز میں کوٹ کرنا ہے تاکہ بریڈ کرمز اچھے سے سٹک ہو جائیں تو ایک ایک کر کے میں اسی طریقے سے جو ہے وہ سارے ڈونٹس ریڈی کر لوں گی بریڈ کرمز لگانے سے ہی بہت ہی کرسپی جو ہے ہمارے ڈونٹس بن کے ریڈی ہوں گے بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے تو یہاں پہ میں نے جو ہے ڈونٹ اپنا ریڈی کر لیا ہے بہت اچھے سے اس کی بریڈ کرمز سے کوٹنگ کی ہے جب آپ سارے بریڈ کرمز سے کوٹنگ کر لیں تو آپ اسے اس پوائنٹ پہ فریز بھی کر سکتے ہیں زپ لگ بیگ میں اور جب آپ کو نیڈ ہو تب آپ اسے فرائے کر لیں اب فلیم آن کر کے ہم آئل اٹ کریں گے آپ نے اسے ڈیپ فرائے نہیں کرنا ہے تمام انگریڈینٹس آلریڈی کوک ہیں تو آئل اٹ کرنے کے بعد ہم اسے ایک سائٹ سے تقریباً 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے ہی پکائیں گے میریم ٹو ہائی فلیم پہ تو اس کا لائٹ گورڈن براؤن کلر آ جائے گا تو ہم اسے آئل سے الگ کر دیں گے میں نے یہاں پہ ایک ایک کر کے سارے ڈونٹس ریڈی کر لیے تھے بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت اس پر گورڈن براؤن کلر آ چکا تھا اب ہم اسے سرف کریں گے تو ہمارے بہت ہی ایزی اور ٹیسٹی کرسپی سے پوٹیٹو ڈونٹس ٹیڈی ہو چکے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کریں بہت ہی ایزی طریقے سے بن جاتے ہیں بہت ہی کم انگریڈینٹس سے بن کے تیار ہوتے ہیں امید ہے آپ کو رمضان کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ سے بہت جلے گے نیرہ سپی کے ساتھ ملقات ہوگی جزاک اللہ خیر اللہ حافظ